بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عمران زفر اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے چینل سائنس استاد پر امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو انفرمیشن دی تھی ہومیوسٹیس کے حوالے سے اور آسما ریگولیشن کے حوالے سے آج میں آپ کو انفرمیشن دینے والا ہوں بلڈ پلازما کے حوالے سے کہ بلڈ پلازما کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے تو بلڈ پلازما کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ بلڈ پلازما منیادی طور پر پانی ہوتا ہے یعنی خون کا جو لیکویڈ پورشن ہے وہ بلڈ پلازما کہلاتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ بلڈ پلازما کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے تو بلڈ پلازما جو ہے اس کے اندر پروٹینز سارس میٹابولائٹس اور بیکار مادے حل ہوئے ہوتے ہیں اگر ہم بلڈ پلازما کو دیکھیں تو اس میں جو پانی پایا جاتا ہے وہ 92-92% ہوتا ہے یعنی بلڈ پلازما کے اندر 90-92% پانی پایا جاتا ہے جبکہ اس کے اندر 8-10% حل شدہ مادے پایا جاتے ہیں اگر ہم اس کے اندر سارس کے مقدار کو دیکھیں تو وہ 0.9% پایا جاتے ہیں اس کے اندر سوڈیم کلورائٹ اور بائی کاربونیٹس کے سارس بھی کافی مقدار میں پایا جاتے ہیں بلڈ پلازما کے اندر کیلشیم، میگنیشیم، کوپر، پوٹاشیم اور زنگ کے سارس بھی کلیل مقدار میں پایا جاتے ہیں کسی بھی سالٹ کی کنسٹریشن میں تبدیلی آنے سے خون کی پی ایچ میں تبدیلی آ سکتی ہے رپیٹ کرتا جاؤں کہ کسی بھی سالٹ کی کنسٹریشن میں تبدیلی آنے سے خون کی پی ایچ میں تبدیلی آ سکتی ہے خون کی نارمل پی ایچ 7.4 ہوتی ہے اگر ہم پروٹینز کی بات کریں تو پلازمہ کے اندر 7-9% پروٹینز پائی جاتی ہیں جبکہ پلازمہ کے اندر اہم پروٹینز، انٹی باڈیز، خون جمانے والی فائبرینوجین اور خون میں پانی کا توازن برقرار رکھنے والی البیومن بھی موجود ہوتی ہیں پلازمہ کے اندر ڈائیجیسٹڈ خوراک بھی موجود ہوتی ہے جبکہ نائٹروجینس ویسٹس جس سے ہم نائٹروجینس بیکار مادوں کا نام دیتے ہیں اور ہارمونز بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اگر ہم بلڈ پلازمہ کو دیکھیں تو اس کے اندر ریسپیریٹری گیسیں یعنی کارمن ڈائی اکسائیڈ اور اکسیجن بھی موجود ہوتی ہیں یہ تھا میر آج کا ٹوپک جس میں میں نے آپ کو بلڈ پلازمہ کے حوالے سے بتایا اس کے اہم پوائنٹس میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے یعنی جو بلڈ پلازمہ ہے یہ بنیادی طور پر پانی ہوتا ہے اور اس کے اندر پروٹینز، سارٹس اور میٹابولائٹس بھی موجود ہوتے ہیں یہ تھا میرا آج کا ٹوپک انشاءاللہ جلد ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی